امران اسماعیل صاحب بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں میں ذرا ان کا بھی محقستان تحریک انصاف کے رہنمائے ہیں امران اسماعیل صاحب thank you so much for your time یہ مذاکرات کب ہوں گے اصل سوال یہ ہے ٹیم آپ کی طرف سے بھی کمیٹی بنی ان کی طرف سے بھی بنی لیکن آج وزیراعظم نے کہہ دیا کہ کیسے مذاکرات کریں پی ٹی آئی تو بڑھاوا دے رہی ہے معاملے کو ٹھیک کرنے کے بجائے سریعہ وہ تو مذاکرات پہ آنے کے لئے پیار نہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ وہ نہ بندوق کی زور پر مذاکرات کریں گے نہ وہ حطورہ کے زور پہ انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی حطورہ کہ دیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ نہ ان کے پاس کس قانون کی عزت ہے نہ کورٹ کی عزت ہے نہ جاتیز کی عزت ہے نہ آئیں کوئی قرام ہے اب یہ ان کے جو ججمنٹ ہے اتخابات کرانے کی اس کو بھی رکلائن کریں اور کہ ایک راستہ دیا تھا سپریم کورٹ نے کی مذاکرات کا اس میں بھی انہوں نے آج جو چار بے دیڈلائن کی انہوں نے جمع کرانا تھا انہوں نے وہاں انکار کر دیا کہ ہمانی آئیں گے اور کوئی جمع نہیں کریں سو ان کی نیت تو صاحب لاہر ہے دیکھیں نا جو لوگ عید کی نماز پڑھنے ہیں ان کا ایک بھی منسٹر جو ہے کہ پبلک میں نہیں جا سکا اور ان سب نے اپنے گروہ پہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پبلک میں جانے سے فربلم ہے ووٹ لینے تو پبلک کے پاس ہی جانا ہے اب پبلک میں جا نہیں سکتے ہیں ووٹ عمران کان کا ہے تو الیکشن ان کی سیاسی موت ہے اور اس کے لیے یہ جنگ لیڑے ہیں وہ پاکستان کو کنارے لگا دیا اکانومی تباہ کر دی لیکن وہ ان کی جنگ جا رہی ہے اپنی کوئسی بچانے نہیں تو آپ مجھے بتائیں نا کل سماعت ہے دوبارہ رانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مان سکتے ہم تو وہی اکتوبر میں کروائیں گے الیکشن اس پر بات کرنی ہے تو کر لیں لیکن سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کل کیا ہوگا عمران اسماعیل صاحب آپ نے بھی جواب دینا ہے انہوں نے بھی نہیں دیا پھر کل کیا ہونے والا ہے دیکھیں میں تھی نہیں بتا سکتا کہ کل کیا ہوگا سالون اپنا راستہ تو لے گا ضرور سپریم کورٹ اپنے ڈیسیزن کو انفورس کرائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وزیراعظم جہاں یہ ڈسکولیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں اپنی کابینہ سمیتے ہیں نہیں تو آپ لوگ بڑھاوا کیا دے رہے ہیں وزیراعظم کہہ رہے ہیں آپ لوگ بڑھاوا دے رہے ہیں معاملے کو نہیں ہم نے کیا بڑھاوا دینا ہے وہ بات کریں گے تو آ کے بات ہوگی بات ہی نہیں بڑی ہے ان کو کیا پتا ہم بڑھاوا دینے کے نہیں دے رہے ہیں پہلے بات تو کریں بیکھیں تو صحیح وہ تو بات ہی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے رانہ صاحب سے پوچھتی ہیں رانہ صاحب آپ لوگ بات کرنے کے لئے تیار کیوں نہیں آخر دیکھیں بات چیت جو ہے وہ پارلیمنٹ فورم ہے جہاں فیصلے ہونے چاہیے پارلیمنٹ نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے اور حکومت بڑا کلیر کٹ بتا چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مجورٹی کا فیصلہ ہے وہ چار تین کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بزد ہے کہ وہ تین میمبر بینچ کے فیصلے کو آگے لے کے بڑھنا چاہتی ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ غلط ہے اس فیصلے کو جو ہے وہ رکوا بھی دیا گیا تھا جسٹس کازی فائز عیسہ کے فیصلے نے کہ سو موٹو کو ہولڈ کر لیا جائے آج وہ قانون بھی جو ہے وہ قانون اب بن چکا ہے کہ سو موٹو جو ہے وہ تری میمبر کا جو ایک کمیٹی ہے جسٹس کی سپریم کورٹ میں وہ لے گی تو پھر بھی اس ماملے کو آگے لے جانا سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ نہیں مانیں گے تو آپ پر کنٹمٹ آف کورٹ لگے گی نہیں سپریم کورٹ اگر گنتی نہیں کر سکتی اگر سپریم کورٹ کو گنتی نہیں کرنی آتی تو پھر یہ جو آئین میں تو یہ لکھا ہے نا کہ وان پلس وان ٹو ہے یہ تو بڑا کلیر کٹ ہے تو اگر آپ گنتی اپنی مرضی کی کر لیں تو وہ غیر آئینی ہے نا جی لیکن اگر آپ اپنی مرضی کے فیصلے کو مانیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کو نہیں مانیں تو یہ تو پھر فیکٹس بن جائے گی نا رانا صاحب نہیں نہیں گنتی کا معاملہ بڑا سمپل ہے گنتی کا معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے وہاں جو جن جو جسٹسز نے چار جو جسٹسز جنہوں نے فیصلہ رد کیا سوو موٹو کا وہ ان کی بڑی کلیر کٹ جزمنٹ ہے لیکن بینچ میں بیٹھے ہوئے جن ججز نے فیصلہ سنایا تو وہ کہتے ہیں وہی انہی ججز کا فیصلہ ہے نا سر رانا صاحب نہیں نہیں دیکھیں اس طرح کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے نا اگر آپ نے نئے طریقے اجاد کرنے ہیں تو سری جو آپ لوگ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کوئی جماعت بولے ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے آگے سب کے لئے مشکل تھڑی ہو جائے گی رانا صاحب نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم نے سپریم کورٹ کے اس چیز کے باوجود ہر فیصلہ مانا ہم نے جو فائنانس بل ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا دونوں ہاؤسز میں پیش کیا ہم نے ہر لحاظ سے کوشش کی کہ اس چیز کے باوجود کہ یہ متنازہ ڈیسیڈن ہے مانورٹی کا فیصلہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو ایمپلیمنٹ کریں پارلیمنٹ جو ہے اس نے اپنا ریزلوشن کے تحت اپنا فیصلہ سنایا جو وہ سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ کا کیا موڈ ہے پھر یہ لیجسلیشن کی گئی جو ہے پریکٹس ان پروسیجر بل کے اوپر اس کو بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک مقصود بینچ کے ذریعے جو ہے وہ رد کرنے کی کوشش کی جس کی کوئی نوید نہیں ملتی تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سپریم کورٹ خود اپنے آپ کو متنازہ اس میں کر رہی ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے اور ابھی بھی یہ کہ پنجاب میں بزد ہونا کے الیکشن میں نے چودہ مئی کو کرانے اور آپ باقی معاملات کے اوپر آپ وہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو یہ اور پھر سکسٹی تھری ایک جس طرح میں نے آپ کو پتایا کہ وہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹوشن ہے پھر آڈیو لیگز جو ابھی آئی ہیں ہمیں تو نہیں پتا نا ہم نے تو کبھی نہیں بات کی ان لوگوں سے ہمیں کیا پتا کہ وہ ان کی آواز ہے یا نہیں ہے یہ آڈیو لیگز بھی اب بہت معاملہ پرانا ہو گیا ہے مجھے ہی رکھتا کہ اس پر بات ہونی چاہیے سوری رانا احسان صاحب وقت کی کمی ہے رانا احسان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا عمران اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوان پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اہل خانہ کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اہل خانہ کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے